موسیقی خاجہ غریب نواز کے آج سو چارویں اور اس کے موقع پر عدور خاک کی ٹیم نے اجمیر پہنچ کر دیکھا کہ آخر کیسے خاجہ کی چاہنے والے عقیدت مندر ملک کے کونے کونے سے چل کر غریب نواز کے آستانی پر پہنچ رہے ہیں ہر روز ہزاروں لوگ تمام طرح کی پریشانیاں اور صعوبتیں پرداش کر اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جہاں پر حاضری دے رہے ہیں ان میں ہر عمر اور ذات دھرم کے لوگ شامل ہیں خاجہ غریب نواز کو ہندوستان کے بادشاہ اور تصوف کی شروعات کی طور پر بھی جانا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادتوں اور سادگی میں بتا دی حضور غریب نواز نائب النبی اطاع رسول ہیں سرکار غریب نواز کے پیر حضرت خاجہ عثمان حارونی آپ حضور غریب نواز آپ سے مرید ہوئے اور سرکار کی خدمت میں آپ رہے پھر سرکار حضرت خاجہ عثمان حارونی آپ کو مدینہ اور مکہ شریف لے کے گائے آپ نے حج کر آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مہین الدین کو میں لے کے آ گیا ہوں اور اس مہین الدین کو خبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی آسمان سے ندا آتی ہے کہ ہم نے مہین الدین کو خبول فرمایا اور آپ کو حبیب اللہ غوث المشایخ خطب العارفین ہند الولی کے الخبات ندا سے حاصل ہوتے ہیں پھر آپ کے لئے حکم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ جائیں آپ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے وہاں سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے دعائیں کر کے باہر آئے آپ کے بارگاہ سے ندا آتی ہے آواز آتی ہے وہاں پہ جو خدامین تھے کہ مہین الدین کو بلایا جائے تو جب آواز لگتی ہے تو بہت مہین الدین نام سے اٹھ جاتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں آپ کے خادم حضور کے تو اندر مہین الدین چشتی کو بلایا جائے پہچان کے لئے تو آواز لگتی ہے کہ آپ کا جو ہے خضبہ چشت ہے چشت سے مراد چشتی ہوئے آپ تو آپ کو جو ہے اندر سے ندا آتی ہے آپ کو بلایا جاتا اور آپ کو ہندل ولی اور نائب النبی بنا کے ہندوستان میں بھیجا گیا کہ آپ ہمارے نائب ہیں ہندوستان میں اس حساب سے آپ کو نائب النبی عطا رسول کہا جائے یہاں پہ ایک رجب سے نو رجب سک ارس رہتے ہیں ایک رجب سے چھے رجب تک چھے گسل ہوتے ہیں سرکار غریدہ آج کی بارگاہ میں آج کیسے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کی کیسے خاجہ کے در پر لوگوں کے ادھورے خواب پورے ہوتے ہیں ساتھی بتائیں گے سیاقیددد مندوں کے لیے درگاہ کمیٹی اور انجمن سید زادگان کی جانب سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں انجمن سید زادگان اور انجمن شیخ زادگان ہم خدام جمعی خدام کی جماعت ہے ہر خادم اپنے گھر پہ آنے والے جو بھی خواہد صاحب کے ظاہرین ہیں ان کے لیے پورے انتظامات کرتے ہیں ان کو ٹھہراتے ہیں اپنے گھروں میں کھانے کا ناشتے کا یہ انتظام خدام صاحبان کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ خدام صاحبان جو ہے سزار زائرین بارگاہ گریم نواز میں زیارتیں کرواتے ہیں ان کی چادریں پیش کرواتے ہیں ان کے جو مقاسد ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تبرکات حضور گریم نواز ان کو پیش کرتے ہیں یہ سارے کام خدام کے ہیں وہ خدام اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو یہاں صرف اور صرف عوام کی مدد کے لیے حاضری لگاتے ہیں آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں درگا شریف اور یہاں کی روحانی ماحول میں موجود عقیدت مندان اور خدام خواجہ سے ملاقات کر لیتے ہیں حالات کا جائزہ ہماری درگاہ کمیٹی کو تین سال ہوئے اور تین سال میں ہم مسلسل ایک ریسرچ کرتے رہے کہ کہاں کیا خامی ہے اس کو کس طریقے سے پوری کی جائے اور ہم نے یہ تیسرے سال میں یہ دکھا دیا کہ جو جو خامیہ ہم کو محسوس ہوئی تھی ہم نے اس کو ہر طریقے سے اور ہمارے نو میمبر درگاہ کمیٹی کے ہمارے سارے ملازیم سب ایک جھوٹ ہو کر لگے رہے پرشاچند نے راجتان سرکار نے ہم کو پورا سہیوگ دیا خدام حضرات کی انجومن نے ہم کو پورا سہیوگ دیا سب جا کے ہم کامیاب ہوئے ہیں خاجہ کی طرف آنے والے ظاہریوں کا ماننا ہے کہ یہاں آ کر نہ صرف انہیں دلی سکون لوتا ہے بلکہ ان کی تمام ترمرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اس کے دوران بھاری بھیڑ کی وجہ سے یہاں درگا کمیٹی کے ساتھی ساتھ کچھ سماجی تنصیمیں بھی خدمات کے لیے آگے آتی ہیں ملک کے کونی کونی سے عقیدت مندوں کی خدمت کرنے والے بھی اس کے دوران ہر سال یہاں پہنچتے ہیں ظاہریوں کی خدمت کا کام انجام دینے والے ایسے ہی کئی سنگٹھوں سے ہماری ملاقات ہوئی جو صرف اور صرف یہاں آنے والوں کی خدمات کے جذبے کے ساتھ ہی جہاں حاضری دیتے ہیں ملک کے پیارے جو ملک کے ساتھ جب تب ہے آج یہاں پر ہر سال آتے رہے اسی طرح اور اسی طرح ہم خدمت کرتے رہے خاجہ گریب نواز کی جائرین کی اور اسی طرح ہماری بھی خدمت ہوتے رہیں گے میرا ایک تنجیم جو کلکتے میں چلتا ہے خاجہ گریب نواز ہاوڑا میں اسی کا جریح ہم لو یہاں پر خاجہ کے جائرینوں کے لئے خدمت کرنے کے لئے آئے ہوئے اور میرا مقصد یہی ہے کہ جو جائرین تھا کہ آرے اور کچھ برج لے کے آئے ہیں تو کچھ دین کے لئے ان کا دوہ دیا جائے کچھ ٹھیک ہو جائے کہ آقا کی بارگا آج رہی صحیح ڈھنگ سے کر پا موٹیو اپنا ہے جو جائرین آرے ہیں ان کی سب کی سیوہ کرنی ہے دیسی دوائی کا ہمارا ہے اچھا اس میں کپنگ بھی ہم کرتے ہیں جیسے آرثرائیٹس ہے یا جول سپین وغیرہ ہے اس کے لئے ہم کپنگ بھی کرتے ہیں ایک تھرے بھی ہے تو اس کو لگاتے ہیں اس کو آرامنے جاتے ہیں اور تیل مال اس کے لئے دیتے ہیں بار سے جو یہ جائرین آرہے ہیں یو پی سے بھی آر سے جہ سے بھی آرہے ہیں سر پان پان سو سا سا کلومیٹرز آرہے ہیں ان کے جہاں در پونٹسٹری پیشن وغیرہ ہے ڈائیریہ ہے وومیٹنگ ہے تو ان کے لئے ہمارے یونانی جیسے بھاگنے جو ہمارے وہ ڈپارٹمنٹ نے میڈیشن دیئے وہ اس کے لئے بہت بڑی آثار بہت سے زائرین ہیں بہت سے تنظیمیں ہیں پورے ہندوستان میں بہت کام کر رہے ہیں لنگروں کا اعتمام کیا جا رہا ہے ڈسپینسریوں میں دوائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ شربت بھی کچھ لوگ یہاں پر تقسیم کر رہے ہیں دنیا سوار دو میری اُنگ با سمال دو تم میرے دل سے غم کا یہ کانٹا نکال دو خواہ جا مجھے تمام اس کے بعد ادھورے خواب کی ٹیم رخ کرتی ہے وشرام اسکلی کا اجبیر سٹی سے تقریباً نو کلومیٹر دور بنی اس وشرام اسکلی پر ہزاروں زائرین ٹھائرے ہوئے ہیں پردیش سرکار اور اس تھانی پرشاسن کی جانب سے یہاں بجلی پانی سڑک اور سواستے جیسی تمام ضروریات کے انتظامات کیے گئے ہیں حالانکہ ان سب کے باؤچو کئی زائرین کو پھر بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی 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 یہاں دیکھئے اتنے جائرین ہے یہاں ان کے لئے پانی لائٹ بجلی رہنا تھانے کے لئے سپلائی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پھیر پرائیس سوپس یہاں ہیں اور ان کو نومنال ریٹس کے اوپر ہر چیز مل رہی ہیں سیکنڈ چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ٹین لیکس لٹرز کا ٹینکس ہے اس کی کیپیسٹی ہے پانچ لاکھ لٹر پانی براوار پانی کنٹینوس آپورتی ہے سپلائیر پانی دے رہے ہیں سفائی کے لئے ایڈیا نے اپنے ڈیمپر ایسٹیبلیس کر رکھے ہیں بڑے بڑے ٹینکس ہیں بڑے بڑے ٹرکس ہیں جو ہی کچھرا اسٹور ہوا اس کو ڈال کر کے بہار لے کر کے ہم جا رہے ہیں یہاں پوری طریق سے ان کے سائیوں کے لئے یہاں جلا پرساشن کی طرف سے سرکار کی طرف سے پرتیک جائر ان کو آدھک سادھک سویدہ دینا ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فرج ہے جو ہم دے رہے ہیں پولیس سے کوڈینیشن کر کر کے جو یہاں کے جو ایبیچویل افینڈر ہیں 110 110 کے اندر CRPC کے ایک دہرہ ہے ہمارے یہاں 110 کے اندر آدھتن جو اپرادی ان کو ڈیٹین کیا ہم نے پھر ان کے ساتھ جو پک پکٹر سے آئے ہیں ابھی تک لگ بھگ پچاس کے قریب کو جی سی بھی کر رکھی ہم نے اس سے پہلے ہر میلے کے اندر پرتی دن جیب کتری کی وعداتیں بہت زیادہ ہوتی اس بار 80% کم ہو گئی راجستان سرکار کے منسٹر نے اور کلیکٹر مہودیان نے ایک جوئنٹ میٹنگ لی تھی جس میں ہم بھی موجود تھے تابادلہ خیال ہوا اور اس کے بعد جو خامیاں اور جو سجاؤں ہم نے دیئے پرساشنگ نے اس کو پوری طریقے سے مانا یہاں زائرین کے لیے سب سے بڑی پریشانی موبائل کو چارج کرنے کی ہو رہی ہے نیوتو کمیٹی کی جانت سے یہاں میدانوں میں موبائل چارج کے لیے کئی پوائنٹ بنائے گئے ہیں لیکن زائرین کے چھہنے والی مارتوں میں کوئی چارجنگ پوائنٹ نہیں ہونے سے لوگ خاصے پریشان دیکھے موسیقی یہ جو پونچھتان آفیس بناوا ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کھویا پیاس سر ویچھلے گئے ہیں اور موبائل چارج کرنے کی فری سر ویس ہے زائرینوں کو دیئے ہیں یہ درگا کمیٹیر طرف سے ہے جانتے ہیں یہ سب غریب نواز کموالی نصب غریب نواز خانجہ غریب نواز کے در پر حاضر لگانے والوں میں کئی ایسے عقیدت مند بھی ملے جو یہاں پہلی مرتبہ ہی حاضر ہوئے ہیں تو کئی ایسے زائرین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی جو کہتے ہیں کہ خانجہ کی چوکھٹ پر آ کر ان کے برسوں پرانے خواب پورے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی میں اس دربار میں ہے نیازی کے دربار میں ہے یا اللہ یہ کرم ہے یا اللہ کا کرم ہے چونکہ لاؤسٹ یا میں نے جب میں بوسا چھاڑر کو بوسا کرتی تھی میری مراد یہی تھی کہ میں اس دربار میں ہری ہمور میری مراد کو پوری میری ماں کی طرف سے کیونکہ وہ نہیں چل سکتی اور میں آج اس کو ریپریزنٹ کرتی ہوں اس کے لیے شیفہ مانگتی ہوں یا اللہ وہ اس کو شیفہ دے دو یا اللہ اس کو شیفہ دے دو لوگ برارہ سے آئے ہوئے ہیں پالیہ گریب رواد کی چادر لے کے ان کو پیش کرنے جا رہے درگا شریف میں پورا تو ہر بات پوری ہوتی ہے جو نہیں آتا اس کی بھی ہوتی ہے جو آتا اس کی بھی ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے سب خوالہ گریب نواز کا دی آتا ہے ہم لوگ تو گریب نواز کے آشک ہیں یہاں پہ ہم بنارہ سے آئے ہوئے ہیں اور کافی لوگ اختیار آتے ہیں کافی دو لوگ بھی ہر تحال آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اور خاجہ گریب نواز نے ہمارا بہت لگاؤ ہے اور یہاں پہ آتے ہیں اپنی سکتہ ہی مراد لے کے آتے ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں یہاں پہ سببو لیوتی ہے اور یہاں پہ کافی اچھا لگتا ہے آنے میں بہتے لوگ رہتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے ہم لوگ ان کے در پہ آتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں ہم اسہ پورا ہوتا ہے اور جب بھی آتے ہیں یہاں پہ دل کو سکون اور رہت ملتی ہے جب یہاں پہ نہیں آتے ہیں تو ہمیں ایک دم مجھل سا جاتا ہے درگاہ پہ آتے ہیں دل کو سکون اور بہت ہی تازگی ملتی ہے ہم یہ آتے ہیں خازہ کے دربار میں ہماری بہت ایسی منت ہے پوری جو ہم کو کبھی بھی امیت کی ان کے نام سے ہماری اتنی منت ہے پوری پہلے ہی ایک میوزک بینڈ میں کام کرتے دے پھر یہاں منت رکھی کہ میرا گھر کا میوزک بینڈ آج انشاءاللہ ان کی کرم سے ہماری گھر کے دوپانی میوزک بینڈ ہے بہت اچھا چلتا ہے جب بھی میں نے آنکھے بن کر کے نکھا جاتا میرا یہ کام کوئی بھی اٹھکا کام ہو سکتا ہے ان کا نام لے کے آنکھ بن کر کے میرا کام فرن ہو جائے ہیں ہم لوگ یہاں بہت بار آتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو یہاں سے آتے ہیں تو جانے کا من ہی نہیں کرتا ہم لوگ ہمارے ممی پاپا کے ساتھ سب کے ساتھ بہت بار آ چکے ہیں اور ہر بار آتے ہیں ہم لوگ جنہ مبارک چھتے مبارک میں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے ہم بار بار ادھر پہلی بار آ چکے ہیں اور دوبارہ آئے ہیں ادھر کتنے بار آنے سے بھی من نہیں بڑھتا خاجہ غریب نواز ہیں یہ ساری دنیا کو نوازنے والے ہیں خاجہ غریب نواز ہیں ان کا نام چھنتے ہی اور ان کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے ان کے پاس کوئیسے نواز ہیں یہ سرداروں کے سردار ہیں خاجہ غریب نواز بہت بڑے پاسشاں ہیں یہ ہم ان کا نام چھنتے ہی ہمارے من میں کیوں کی اکترہ ہوتا ہے بار بار ان کے پاس آنے کو من کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کے پاس آنے کے لئے میں کہی بار آ چکا ہوں جب بھی آتا ہوں میں جو من میں ہوتی ہے کوئی کام میرا چھالو ہو یاد آئے اور آگے ترقی بھی ہوتی ہے دیکھا جائے تو خاجہ غریب نواز کی درگا آپسی بھائیچارے کی بھی ایک بہترین مثال بنی ہوئی ہے یہاں پر ہر دھرم اور ذات کے ماننے والے روز ایک ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اپنے مرادیں مانگتے ہیں یہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں تمام دنیا سے آتے ہیں لندن امریکہ افریقہ یہ مورشہ سے آئے ہیں حضور غریب نواز کی حاضری کے لئے دنیا بھر سے تمام لوگ آتے ہیں اور نیت اور یقیدے سے آتے ہیں سب کی جھولیاں بھرتی ہیں جب ہی لوگ ماشاءاللہ سے بڑھتے جا رہا ہیں یہاں پہ کوئی جاتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ ہندو مسلمان شیخ عیسائی سب آتے ہیں اور ایک بھائی کی طرح رہتے ہیں یہاں پہ اور حاضری دیتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب کی دعائیں خبول ہوتی ہیں روز برسہ روزائے خاجہ پیتور احمد کی پول حاضری نے اس کی عارف دعائیں کرتے ہیں خاجہ صاحب کا پیغام امن و امان کا پیغام ہے اور آپ کا سفید گمبت بلا شباہ پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہے بڑھ سال تعادت میں اضافہ ہی ہوتا ہے بڑھتی رہتی ہے بچوں میں جو جوش ہے وہ جوانوں میں جو جوانوں میں بزرگوں میں کسی کا جوش آپ کم نہیں کرو گئے سب لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ خاجہ مویل الدین چشتی نہ صرف غریب نواز ہیں اور یہاں آنے والے زائرین کی جھولیوں کو خوشیوں سے پھر رہی ہیں بلکہ اس چوکھٹ سے ہندو مسلم ایک تا اور آپ سی بھائی جارے اتحاد کو بھی بڑھاوا مل رہا ہے موسیقی